حال ہی میں جو لیفنگ گورنر کے یہاں پہ گورنمنٹ ہے ال جی سرکار نے یہاں پہ لینڈ انکروچمنٹس کو لے کے اور الیگل کنسٹرکشنز کو لے کے یہ کاروائی کی ہے کشمیر میں بھی اور جمہوں میں حالانکہ یہ کاروائی کورٹ کے نردیش کے بعد بھی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کاروائی کی گئی ہے جمہوں کشمیر کے جو شیرچست جو پلچکل لیڈرشپ کے لوگوں کو دیان میں رکھ کے اور خاص طور سے ان کا جو رول رہا ہے یہاں پہ الیگل انکروچمنٹس میں اور الیگل کنسٹرکشنز میں اس کو دیان میں رکھ کے جو کاروائی کی گئی ہے یہ سواگت کے یوگی ہے اور ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم ال جی سرکار کو بھی ہے بارہ سرکار کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو صرف کرپشنیٹ ہائی آفسز کے روپ میں نہیں دیکھا جائے سے الیگل کنسٹرکشنز کے مادم سے یہاں پہ چلا ہے یہ آنترک وگٹن کے تنتر کا ایک حصہ ہے اس لیے یہاں پہ یہ جو یہ ہوا ہے یہ انٹرنل سورشن کا ایک بہت بڑا ایک اسٹیابیچمنٹ بنا ہے بارہ سرکار کو اپنی کاروائی کو یہاں پہ جو انٹرنل سورشن ہوا ہے اس کے سندرب میں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور خاص طور سے میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے خاص طور سے ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے رول کو دھیان میں رکھ کے یہاں پہ کس طرح سے ڈیموکریٹک ریجیمز ہیں یا ڈیموکریٹک سپیس کو استعمال کر کے یہاں پہ الگاوات کو بڑھاوا دیا گیا ہے یہاں پہ آتنکوات کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور یہاں کی فنڈمنٹلائزیشن پراسس کو آگے لیا گیا ہے تو اس بات کے لیے ایک سپیشن انویسٹیگیشن ٹیم کھڑا ہونی چاہیے جو اس کا ویشلیشن کرے اور دیش کے سامنے اپنی ریپورٹ کو رکھے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیموکریٹک سپیس کو اندر سے استعمال کر کے الگاوات اور فنڈمنٹلزم اور ٹیروریزم کو سپورٹ کرنے کی پرکریہ جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے وہ یہاں پہ بہت سمائے سے چل رہی ہے اس لئے بہت ضروری ہے ایک سٹ کا نرمان ہو اور جس میں یہ سنگیان انٹرنل سبورشن کا سنگیان لیتے ہوئے ناشنل کانفرنس پارٹیز میں ملوز ہے اس کو جان میں رکھ کے یہاں پہ ایک انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور دیش کے سامنے ایک ریپورٹ جلد سے جلد لانی چاہیے